موسیقی آپ لوگوں کو جملے کی پہچان کرنی ہے زیل کے جملوں میں مفرد مرقب اور مخلوط جملے پہچانی ہیں کوئی دو آپ کو کرنے کے لئے دیا رہے گا لیکن یہاں پہ آپ کو مثال کے طرح پر دیا گیا ہے کہ یہ ایسا ایسا آئے گا تو اس طریقے سے آپ کو سالف کرنا ہے پہلا تو یہ جملہ ہے وہ مفرد جملہ ہے یہ سیمپل سینٹنس ہے ایک دم سیمپل اس میں کچھ نہیں ہے دوسرا وہ سلہ وہ کسی سلہ وہ ستائش کے طلبگار بھی نہ تھے یہ بھی جو ہے وہ مفرد جملہ ہے تیسرا جملہ جب ایک شخص لقمہ مرتب کر لیتا تو پہلے اپنے قریبی ساتھیوں کو پیش کرتا یہ جو ہے وہ مخلوط جملہ ہے کیونکہ اس میں ایک جملہ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے چوتھا ایک درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لئے خجور کے پتے خریدتے ایک درہم گھر میں خرچ کرتے اور ایک درہم خیرات کر دیتے جملہ ہے اس لئے جو ہے مرکب جملہ کھیلائے گا پانچوہ لطف یہ ہے کہ مجھے معلوم تھا تمہاری بیوی بھلی چنگی ہے تو یہ جملہ جو ہے وہ مخلوط جملہ ہے تھوڑا سوی اوپر آپ کو یہاں پر لکھا ہوا لیکن ہے وہ مخلوط جملہ چوتھا چھٹا ننے بولے نے میرے اس خیال کی تصدیق کر دی یہ جو ہے وہ ادم کیا بلتے اس کو سیمپل سانٹینس ہے مفرد جملہ ہے پروین کے لبوں پر مسکراہت تھی اور اس کے پل کے بھیگی ہوئی تھی یہ جملہ جو ہے وہ مرکب جملہ ہے کیونکہ اس میں دو جملے ملے ہوئے ہیں دیکھئے اور سے دو جملے مل رہے ہیں آٹھوہ یہ ایک عدبی شیری صنف ہے جسے مراتی میں روایتی کہا جانے لگا ہے نا تو یہ جو ہے وہ مخلوط جملہ کہلائے گا اگلا ہمارے نامور عدیبوں اور شاعروں نے بچوں کا عدب تخلیق کیا تھا یہ جملہ جو ہے وہ مفرع جملہ ہے برکی تاروں کا ایک جال تھا اور ایک کنارے پر تردیب سے بنی ایٹمی بھٹیاں تھی یہ جملہ مرکب جملہ ہے حق تعالیٰ تم کو سلام اترکھے اور تندرستر خوش رکھے یہ جو ہے وہ مفرع جملہ ہے اب اس نے دیکھا کہ اس کا سایاں قدموں تلے نہیں ہیں بلکہ کچھ لمبا ہو گیا ہے یہ ہے مخلوط جملہ باہر کا دروازہ کھلا اور ہم نے بھولے کہ مامو کو اندر آتے دیکھا یہ جو ہے مرکب جملہ ہے حضر سلمان عزی اللہ عنہو نے کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور وہ ایک عیسائی کافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے یہ مرکب جملہ ہے میں نے اپنے دوستوں سے کچھ روپیہ قرض مانگا اور انہوں نے ٹکا سا جواب دے گئے یہ بھی جو ہے وہ مرکب جملہ ہے اب ہم لوگ آگے کا دیکھتے ہیں حصہ چار قوائد حصہ چار آپ کو دیا ہوا رہتا ہے پیپر میں تو یہاں پہ حصہ چار دیا ہوا ہے درجزل محاورو اور ان کے مانی کی جوڑیاں لگائی ہیں ستون علی فستون بے ہے نا الفاظ دی ایک طرف الفاظ دیئے ہوئے ہیں ایک طرف مانی دیئے ہوئے ان کی صحیح جوڑیاں لگانی ہیں بگلے بجانا بگلے بجانا کی جوڑیاں آئے گی آپ کو خوش ہونا سے کلیجہ شک ہونا کلیجہ شک ہونا کی جوڑیاں آئے گی آپ کو بہت دکھ ہونا سے آشکار کرنا اس کے جوڑی آپ کو آئے گی ظاہر کرنا سے اب دیا ہوا ہے درجزل زملوں میں خط کشیدہ الفاظ کی جگہ قوسین میں سے مناسب محاورت استعمال کیجئے یہاں پر آپ کو کچھ جملے دیئے ہوئے اور ایک خط کشیدہ آپ کو ایک انڈرلائن کچھ کیا گیا ہے الفاظ کو بڑا نقصان ہو گیا پہلا دیکھئے ہائے میرا تو بڑا نقصان ہو گیا نقصان ہو گیا اس کا محاورہ کون سا آئے گا دیوالہ پٹ جانا محاورے کو آپ کو جملے میں فٹ بیٹھانا ہے یہ نہیں کرنا ہے کہ جیسے جملے ایسا لکھ دینا ہے ہائے میرا تو بڑا نقصان ہائے میرا تو دیوالہ پٹ جانا یہ نہیں لکھنا ہے آپ کو جملے میں ایک دم فٹ بیٹھانا ہے ہائے میرا تو دیوالہ پٹ گیا اس طریقے سے دوسرا فساد میں نہ جانے کتنی عورتوں کے شوہر مر گئے تو اس کی جوڑی جو آئے گی شوہر مر گئے تو اس کا ہے سوہاگ لوٹنا فساد میں نہ جانے کتنی عورتوں کے سوہاگ لڑ گئے آپ کی مدد سے اس تقریب کی عزت بڑھ گئی آپ کی مدد سے اس تقریب کو چار چاند لگ گئے اب ہم اندرجہ ذل محاوروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجئے کہ ان کے مفہوم واضح ہو جائیں تو یہ آپ کو خود سے کرنا ہے اس کا جو آپ کو کیا کرنا ہے اس میں ایک کا بولتے ہیں جملہ آپ کو وہ دیا ہوا ہے محاورے دیئے ہوئے ہیں اس کو جملے میں اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس محاورے کا مطلب کیا ہے جیسے دیا سلائی دکھانا دیا سلائی مطلب دکھانا ہوتا ہے رہبری کرنا گائیڈ کرنا کسی کو آگ میں تیل ڈالنا یعنی جھگڑا اور بڑھانا پاپڑ بیلنے بہت محنت کرنا اور چوتھ آپ اپنے سے ڈھون لیجئے پوسین کے محاوروں کو ان سے مطابقت رکھنے والے جملوں کے سامنے لکھئے یہاں پر دیکھئے نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کر کے اس کی ایٹ سے ایٹ بجا دی ایٹ سے ایٹ بجا دی تو اوپر آپ کو تین دیا ہوا ہے تو اس کو آپ کو کس کا جو ہے وہ میچ کرتا ہے ایٹ سے ایٹ بجانا یعنی بیخ کو نہیں کر لینا ہے نا محاورہ آپ کو دیا گیا ہے دوسرا پٹے کے جیل جانے کی خبر سن کر ماں نے اپنا برا حال کر لیا سر پیٹ لینا ہے نا برا حال کر لیا سر پیٹ لینا بس کرو تو جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش نہ کرو تو آگ میں تیل تیل دالنا علیف کے تحت محاورے اور بے کے تحت ان کے مطالب دیئے گئے ہیں ان کی جوڑیاں لگائیں علیف میں جو ہے آپ کو محاورے دیئے گئے ہیں بے میں ان کے مانی دیئے گئے ہیں آپ کو جوڑی لگانی لافظہ نہیں کرنا اس کی جوڑی آئے کہ دینگے ماننا اور پرخچے اڑانا یعنی پرخچے اڑانا پرزا پرزا ہونا اور زیر مار کرنا یہ جو ہے وہ نا چاہتے ہوئے کھانا اب اگلہ آپ کو دیا ہوئے مندرجہ زل فخروں کے لئے مناسب لفظ تحریر کیجئے دیکھیں تصنیف کرنے والا مصنف ترتیب دینے والا مرتب روح کو تکلیف دینے والا روح فرصہ دور تک پتھر پھیکنے والا علا منجنی شیر کہنے والا شاہ یا جنگ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کی گزوہ آپ کو پوجھنے والے زرتش گاؤں کی زمین کی پیمائش کرنے والا پٹواری دیہات میں رہنے والا دیہاتی تحریر کرنے والا محرر انصاف کرنے والا منصف کفالت کرنے والا کفالت کرنے والا کا مفلوق آئے گا ایسی کچھ آئے گا آپ اسے دون کر لکھ سکتے ہیں ترجمہ کرنے والے کا مترجم انتظام کرنے والے کا منظم بذات خود اگنے والا خود کفیل اب اگلہ دیکھئے درجزیل تعریف کے لئے ایک لفظ لکھئے یہ بھی آپ کو امتحان میں دیا ہوا بتائیں ایسے نظم جس میں اللہ تعالی کی تعریف کرتے ہوئے دعاں مانگی جائے اسے مناجات کہتے ہیں وہ نظم جس میں شائر واقعہ کربلا شہدائے کربلا کا ذکر کربلائی مرسیہ نصری عدب کی وہ سنی جس میں سفر کے حالات تجربات اور مشاہدات بیان کی جائے اسے قصیدہ کہتے ہیں وہ نظم جس میں رب خائنات کی تعریف میں وہ توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں ایسے سنف سخن جس میں سخن جس میں حضرت محمد سرزن کی تعریف بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں وہ نظم صرف چار مصرے ہوتے جن کا پہلا دوسرا چوتا مصر ہم کافی ہوتا ہے وہ ربائی ہندی شاعری کے معروف سنف جگانی کے لئے ہوتی ہے گیت وہ نظم وہ نظم جسم کے اجزاء چہرہ سرابہ رخصہ تامج رزم رجز رزم شہادت اور بین ہوتے کربلائی مرسیہ کا ایک اجزاء ہے یہ نصری عدب کی وہ صرف جو پیغام رسانی کے ذریعہ ہے خط نصری عدب کی وہ صرف جس میں پلارٹ کردار زبان و مقام مرکزی خیال اسلوب بین کی جائے یہ نوویل ہے یہاں ڈراما آپ کو لکھا ہوا گلت ہے یہ جو ہے وہ نوویل ہے نصری عدب کی وہ صرف جس میں آپ سے گفتگو کی دوران کسی شکشیت کا تعارف اور انداز فخر سے واقفیت ہو انٹرویو وہ صنف سخن جس کے اجزاء تشبیب گریز مدہ حسن طلب اور دعایہ قصیدہ کا جو ایک اجزاء ہے اب صنعتیں آپ کو دیا ہوا درزل اشار میں استعمال کی گئی صنعت لکھئے دیکھ عبر کی طرح سے کر دے ویں گے عالم کو نحال ہم جدر جاویں گے دیدے گریہ لے کر یہ ایک صنعت مبالگا بھی ہے صنعت تشبیحہ بھی ہو رہا ہے سات لیلو سپر محبت کی اس کی نفرت کا وارث ہے یہ صنعت تضاد ہے کہ محبت اور نفرت دو الگ الگ وڑائیں ہیں زید مانندے نقش نال زمی سے بجس فنا ہرگز نہ اٹھ سکے گا وہ اگر بیٹھ ایک بار یہ وہ جو ہے صنعت تشبیحہ مجدل کے کوہی تور سو سرما کی یہ حتم باقی ہے ابتلک ابتلک بھی وہی لن ترانی یہ صنعت تلمی ہے ہے نا کوہی تور یہ سب آرہا ہے نا داگے فیرا کے لالہ باغے خیال ہے رہ گئی میرے جگر میں تمہاری نشانی ہیں یہ صنعت استعارہ ہے پریت ہے تیری ریت پرانی بھول گیا او بھارت والے تجنیس ناکس زائد ہے یا یا یہ کیجئے یا یہ کیجئے یا یہ رہتا ہے یا یہ رہتا ہے اس میں سے کوئی ایک کرنا ہے آپ کو یہاں پہ کیا دیو مندرہ جیل سنتوں کی تعریف لکھ کر ان کے ایک مثال لکھئے آپ کو یہاں پہ دیا ہوا سنت تلمی سنت موبال کا تشبیحہ استعارت ازاد سنت تجنیس زائد یہ آپ کو دیا رہتا ہے اس میں سے آپ کو سب کی سب کی جو ہے وہ تعریف لکھنا ہے اور ایک ایک مثال لکھنا ہے تو آپ کے کتاب میں دیا ہوا آپ لوگ مطلب سبق جہاں پر ختم ہوتا ہے اسے آگے ایک باکس بنا رہتا ہے اس میں دیا رہتا ہے آپ کے کتاب میں دیا ہوگا یہ سب یا چاہے دس وی کے اردو کتاب میں دیکھی ہے چاہے نووی کے اردو کتاب میں اور آٹھ وی کے بھی اردو کتاب میں ملتا ہے تینوں کتاب میں آپ کو مل سکتا ہے یا تو یوٹیوب پر بہت سارے ویڈیوز ہیں سناتے تلمی سناتے لکھیں گے آپ سناتے کون کونسی ہوتی ہے تو آپ کو آئے گا اب ہے زخیر الفاظ پر ممکنی سرگرمیاں مقمل کیجئے درجزل الفاظ کے ہم آواز الفاظ لیکھئے عدالت کا رفاقت یعنی رائمنگ وارٹس کرم نرم جفا خفا جبر قبر کام نام درجزل بولی کے لئے عدبی لفظ لیکھئے اکھیاں کا آنکھیں ایک چکا ایک ایک انچ مورا یعنی میرا منڈی یعنی سر کیسا کا کھیسا لکھا ہوا آپ کو تو کیسا متضاد الفاظ لکھنا ہے آپ لوگوں کو عزت کا زلت آسان کا مشکل سچ کا جھوٹ حق کا باطل عام کا خاص گروہ کے ہر گروہ کے گیر متعلق لفظ الگ کیجئے جیسے درخت پودے پانی شاک دیکھی درخت پودے شاک درخت کے قصہ پانی الگ ہوگا ہے پانی اس میں الگ ہوگا اور اس میں کانٹا الگ ہوگا واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھئے دیکھئے ملک جو ہے واحد ہیں تو اس کا ہم لوگ جمع لکھیں گے ممالک فن فن بھی واحد ہیں تو اس کا ہم لوگ لکھیں گے جمع فنون عدبہ کا عدب عدفال کا طفل شیر کا اشعار مصنف کا مصنفوں مسائل کا مسئلہ اثرات کا سر ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں لگائیے دیکھئے معاوین کی جوڑی آپ کو لگے گی مددگار سے عدیب کی جوڑی کا لمکار سے نامور کی مشہور سے اب آپ کو دیا ہوا دیکھئے کہ مناسب سابقہ لاکہ لگا کر ہر ایک سے ایک ایک بامانی لفظ بنا کر لکھی ہے نا آپ کو جو سابقہ لاکہ بنانا ہے دیکھئے پہلا دیا ہوا نہ دوسرا بے اور تیسرا کم نہ سمجھ بے بے وقوف کم کم اقل مثالیں بھی آپ کو دی ہوئے ہیں یہاں پر ہے نا اور یہاں پر دیا ہوا ہے لاکہ دیکھئے خواہ نہ خواہ دان نہ دان پسند شر پسند آپ لوگ یہ یاد رکھئے کہ جو کیا بولتے ہیں اس میں سابقے ہوتے ہیں وہ الفاظ سے پہلے آتے ہیں اور لاکہ جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کے بعد میں آتے ہیں یہ یاد رکھئے اب آپ کو یہاں دیا ہوا ہے کہ درجزل سرگرمیاں مکمل کیجئے درجزل کعوتوں کا مطلب بیان کیجئے کاغذ کی ناؤ آج نہ ڈوبی کل ڈوبی کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات سانچ کو آنچ نہیں گھائے گھائل کی گھت گھت گھائل جانے دیکھئے دیکھئے یہاں پر آپ کو دیا ہوا تو پہلا کہ کاغذ کی ناؤ آج نہ ڈوبی کل ڈوبی تو اس کا آپ کو آئے گا دنیاوی دولت ایک دن ختم ہو کر رہے گی اور پھر آپ کو دیا ہوا ہے کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات یعنی حالات کبھی ایک جیسے نہیں ہوتے سانچ کو آنچ نہیں تو اس کا آئے گا سچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہاں پہ دیا ہوئے گھائل کی گت گھائل جانے تو اس کا مصیبت زدہ شخص کی تکلیف کو مصیبت زدہ شخص سے سمجھ سکتا ہے دوسری سرگرمی دیکھئے کہ زیل کے ہر مطلب کے لئے کوئی کہاوت لکھنا آپ کو بھلائی کرنے کے باوجود برائی ملنا تو اس کا آپ لوگوں کو لکھ سکتے نیکی برباد گناہ لازم اپنی زد پر اڑے رہنا یعنی مرگی کی ایک ٹانگ تیسرے کا موز سے نکلی کوٹے پہ چڑے اور چوتھا اچھی دکان پھیکا پکوان سرگرمی نمبر تین دیکھئے آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے کہ درجزل کہاوت کو مقمل کیجئے آپ کو کہاوت مقمل کرنے دیکھئے بد اچھا نام برا آپ بھلے تو جگ بھلا اصل سے خطا نہیں کم اکل سے وفا نہیں جادو وہی جو سر چڑھ کر بولے اب سرگرمی نمبر چار دیکھئے پہلا آپ کو جملے دیئے ہوئے ہیں اس کے لئے کون سی کہاوت آئے گی وہ دان آپ کو لکھنا دیکھیں ایک بچہ پڑ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا اس نے اپنی تعلیم پوری کرنے کے لئے ہر مشکل کا سامنا کی اور ایک دن جو ہے وہ کامیاب ڈاکٹر بن گیا تو اس کا آئے گا اس کا دیکھی آئے گا جہاں چاہ وہاں رہا دوسرے کا آئے گا آسمان سے گیرہ خجور میٹ کا تیسرا الٹا چور کوتھوال کوڈانٹے اور چوتھے کہا گا وہ حلی کے گھر شیطان اب اگلے جملوں میں واو پہچانی ہے واو اتوینی دو الفاظ جن کو واو آپس میں جوڑتا ہو جیسے مہاب علیشور کی آب و ہوا سرد ہے تو آب و ہوا واو جو ہے جوڑ رہے ہیں آب و ہوا آب و ہوا اس میں دوسرے میں گورو فکر تیس میں باگ و باہر چوتھے میں مال و دولت پانچوے میں شب و روز چھٹے میں آمد رفت اور ساتوے میں خط و کتابت آٹوے میں جزا و سزا اور نووے میں سبح و شام اس طریقے سے آپ اس کا بھی لکھ سکتے ہیں چین و سکون گیاروے کا آپ لوگ دیکھیں گے بہر و بر باروے کا گھر آپ لوگ دیکھیں گے رنج و گم تیروے کا آپ لوگ دیکھیں گے رنگ و بو چودوے کا آپ لوگ دیکھیں گے بزرگ و برتر پندروے میں جانو مال اب ایس جملوں میں زیر اضافت پہچانیے زیر اضافت یعنی جو زیر ہوتا ہے زیر دو الفاظ کو جھوڑتا ہو جیسے قوسے قضا قوسے سین کے نیچے ایک زیر لگا ہوا رہتا ہے لگا نہیں ہوا ہے لیکن پڑا جاتا ہے قوسے قضا لگا ہوا دیکھتا نہیں ہمیں قوسے قضا دوسرے میں باغ عرم موسم قشف باغ عدن اور حسن اخلاق مشک سخن اس میں مجاہد آزادی اس میں قید با مشقت یہاں پہ اور بھی دیا ہوا ہے آپ کو دیکھئے تحریکِ آزادی ہے نا آئین یہاں پہ آپ کو اور دیا ہوا اس میں سے آپ لوگ ڈھونکا لکھ سکتے ہیں عالمِ دین ہے نا ناقابلِ فراموش حقِ بندگی رودادِ جہاں ہے نا اور اب ہے حرفِ جار لگا کر جملے مکمل کیجئے حرفِ جار جو جملوں کو ملاتے ہو جیسے مجھے گھر پر چھوڑ دو یہ کتاب کس کی ہے آپ کو خط ملا گھر پر کون ہے اور یہاں پر مثال کو بھی آپ کو یہ دیکھیں نادیا نے پانی پیا نے آرہا ہے رضیہ شہر میں رہتی ہے ہے نا شوقت کرسی پر بیٹھا ہے اسد نے امجد کو مارا دادا کا تکیا لاؤ یہ احمد کی کتابیں ہیں استاد نے بچوں کو سزا دی لڑکے میدان میں کھیل رہے ہیں ہم نے باگ کی سیر کی مجھے بازار تک جانا ہے مجھے گھر تک چھوڑ دو یہ کتاب کس کی ہے آپ کا خط ملا گھر پر کون ہے عمر نے عمر نے دودھ پیا دیئے گئے جملوں میں مضاف اور مضاف علیہ پہچانی احمد کا کلم دیکھئے احمد کا کلم تین الفاظ آرہیں احمد کا اور کلم احمد جو ہے وہ پہلا والا آپ لوگ دیکھیں گے احمد جو ہے وہ مضاف علیہ ہوگا اور کلم جو ہے مضاف ہوگا یہاں پہ سب آپ کو دیا یہاں پہ شام جو ہے مضاف علیہ ہے اور بھائی جو ہے وہ مضاف ہے پہلے والا جو رہتا ہے وہ مضاف رہتا ہے مضاف علیہ رہتا ہے بیچ میں جو کع کی کہ یہ سب دیا رہتا ہے حرف زافت رہتا ہے اور قلم جو رہتا ہے اور لاسٹ والا جو رہتا ہے وہ رہتا ہے مضاف لکھنا ہے اس طریقے سے آپ کو پیپر میں رہتا ہے دیکھئے جیسے یہاں پر آپ لکھ لیں گے لوگ پانچوہ دیکھ لیں گے قیامت کا دن قیامت کیا ہے مضافعل ہے اور دن کیا ہے مضاف اس طرح سے آپ لوگ اس کا کر سکتے ہیں دیئے گئے فقروں کے لئے لفظ لکھئے جیسے قتل کرنے والے کو قاتل بولتے ہیں تو نماز پڑھانے والے کو یہاں پہ نمازی لکھا ہے ہے نا دیکھیں نماز پڑھانے والا امام اور اگر رہے گا نماز پڑھانے والا تو آپ کو لکھنا ہے نمازی یہاں گلت لکھا گیا پہلا والا وہاں امام آنا چاہیے تھا انصاف کرنے والا منصف شیر کہنے والا شہر وقالت کرنے والا وقیل ترتیب دینے والا مرتب تصنیف کرنے والا مصنف علاج کرنے والا معالج درس دینے والا مدرد ترجمہ کرنے والا مترجم اس طرح ادارت کرنے والا سعودہ کرنے والا علم حاصل کرنے والا یعنی طالب علم اس طرح سے آپ لوگ لکھ سکتے اس کا بھی اب بھیک مانگنے والا بھکاری شکار کرنے والا شکاری اب ہے دیئے گئے لفظ کے لئے فکرہ بنائی گی جیسے یہ قائد ہے تو اس کا مطلب تو قیادت کرنے والا اداکار ادا دکھانے والا موزن مطلب ازان دینے والا مجرم مطلب جرم کرنے والا محافظ یعنی حفاظت کرنے والا اگر آپ کو آج کمارا ہے ویڈیو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں گرفی